رو کرتے ہیں اگلی خبر کے اور جہاں بھارتی ادیوگ ویپار منڈل کے منڈلی سمیلن میں ویویند زیلوں سے آئے ویپاریوں نے اپنی سمسیائیں پدہ ادھکاریوں کے سامنے رکھی اس زوران سب سے زیادہ شکایتیں جی ایسٹی سے جڑی پریشانیوں کی ہی رہیں جی ٹی روڈ اسٹیت ہوتل میں آئیوجت سمیلن میں پردیش ادیکش ارون اگروال نے کہا یہ ویپاریوں کی سمسیائوں کو جاننے کے لیے سبھی اٹھارہ منڈلوں میں سمیلن آئیوجت کیے جائیں گے اور ادھکاریوں سے مل کر ان کی سمسیائوں کا نستارن کرائے جائے گا اس زوران کانپور مہانگر اور یوائکائی کے پدہ ادھکاریوں کو منونین سمارو بھی کیا گیا جس میں سبھی پدہ ادھکاریوں کو منونین پتر کا بطرن کیا گیا زوران ویپاریوں کی مددوں پر سنگھر شکر ویپار منڈل کو مجبوط بنانے کا آبہن بھی کیا گیا جہاں پر ویپاری نیتا گیانش مشر روشن گپتہ گرجندر سنگھ گپت سمیت ان لوگ موجود رہے مکلک چھے ہمارے اٹھارہ منڈل ہیں پورے اتر پردیش میں ہمارے ورشت مہامنتری جی نے اور ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ پورے پردیش کے اٹھارہ منڈل میں آج ہم کانپور میں جو اتر پردیش ویپار منڈل کا مکوٹ ہے اس کانپور سے ہمیں سدھیا اوڈجا ملی گنگا کی تٹ پر ہم اور ہمارے ورشت مہامنتری آدھرنی گیانش مشر جی اور ایک ہی سردار جو سردار گرجندر سنگھی سب نے تیہ کیا اور سب ہی ہمارے پدہ ادھکاریوں نے کہ ہم لوگ اٹھارہ پورے منڈلوں میں جا کر اتر پردیش کے دھائی کروڑ اور بیاپاریوں کو دیمیوں کو اکھٹا کر بھارت کی سرکار کوئی ہو سرکار آتی جاتی ہیں اور اگر آنیا اور بیاپاری اتر پیونن ہوگا تو برداسٹ نہیں ہوگا آج کانپور میں بھارتی ادھو بیپار منڈل کے منڈلی ہے بیٹھا کائیو جن ہوا ہے اس میں ابھی چھ ماہ پہلے جو کمیٹی بنی تھی جس میں ادھچ مجھے چونہ گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پچاس پدہ اکاری بھی چونے گئے تھے اور اسی کا وستار کارکرم ہوتے ہوئے منو نیان آج پدہ اکاری کو ڈیڑھ سو پدہ اکاریوں کا منو نیان بھی ہوا ہے اور اس میں ہمارے بھارتی ادھو بیپار منڈل کے پردیش کے ادھچ شیارون غربال جی بھی آئے ہوئے اور آپ کو بتا دیں سب سے بڑی بات بیپاریوں کی سمسیاں کے لیے ویبھن جلوں سے آئے ہوئے جو ادھچ اور مہامنٹر ان کے ساتھ جو پدہ ادھکاری آئے ہیں ان کی سمسیاں سنی گئے ہیں اور اس کو نوٹ بھی کیا گیا ہے جی ایشٹی سمبندیت منڈ سمی سمبندیت اور بھی کچھ جلوں میں ایسی سمسیاں ہیں جہاں اور بھی سمبندیت ادھکاریوں کے دوارہ اتپیڑن ہو رہا ہے بیپاریوں کا